بہت شکریہ آپ کے آنے کا میں واقعی کل جب میں نے ان کو کہا کہ ہم پیسے بات کریں گے تو میرے ذہن میں political issues سے آج جب میں آیا تو آتے آتے ہی messages مل گئے کہ جمہو کشویر میں unemployment کی جو شرح ہے بیکاری بیروزگاری کی وہ اب کبیس پرسنٹ ہو گئی ہے ٹوینٹی فور پرسنٹ ہماری unemployment rate ہو گئی ہے اور پھر compare کیا تھا کہ نائنٹین تھرٹیز میں جب recession آیا تھا تو تب امریکہ میں اتنا unemployment rate ہو گیا تھا تو مجھے وہ political issues پھر بھولی گئے پھر شاید ہم ہی I mean government of India اس وقت جو یہ Ukraine میں ہو رہا ہے Russia جو کر رہا ہے Ukraine میں شاید صریف ہمارا ہی ملک اس وقت cheapest petrol لیتا ہے Russia سے on discount لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے discount پہ لیتے ہیں اور diplomatically بھی ٹھیک چلتے ہیں بڑا اچھا ہے مگر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہر دن دو دو چار چار روپے petrol پہ diesel پہ gas پہ جو خود government of India discount پہ لاتی ہے تو common جو عام جو شہری ہے جو یہاں کے ایک سو تیس کروڑ لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں یہ پیسہ کہاں جاتا ہے مطلب اگر یہ لوگوں کی فلا بہبودی کی کام نہیں آتا تو اس سے کیا ہوا اس سے جو ہر چیز ہے وہ ان کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے چھو رہی ہیں اب کسی سیکٹر کو بھی لے لیجیے پاور سیکٹر یہ کہہ رہے تھے شاید ابھی ابھی ان کی کسی منسٹر نے کہا کہ جمعہ کشمیر پانچ سال میں فری الیکٹریسٹی دیں گے اور آج یہ حال ہے پہلی بار شاید سہری کے ٹائم پہ اور افتیار کے ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ بجلی ہوتی ہے بجلی کا یہ حال ہے مطلب کس کس پہ بات کریں کوکنگ گیس جس سے چولا جلتا ہے وہ کوئی خرید نہیں سکتا ہے اتنا بڑا خول انہوں نے کیا ہے ہر ایک کے پاکٹ میں وہاں کچھ بھی نہیں رہا کوکنگ گیس کرے دے پیٹرول کرے دے ڈیزل کرے دے سبزیاں کرے دے کرسین آئل کرے دے ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہے ہیں انہوں نے جینا مشکل کر دیا اور خاص کر جمعہ کشمیر کو لے کے انہوں نے کہا تھا تین سو ستر ہی ایک رکاوٹ ہے جب یہ رکاوٹ کھا تو ہر مشکل بڑ گئی اگر اس وقت دو مشکلیں تھیں اس وقت ہر سیکٹر پہ مشکل ہی مشکلیں ایک تو یہ بات ہے جو بہت امپورنٹ ہے کل ایکچولی میں سوچ رہا تھا دو امپورنٹ باتیں ایک تو چودہ اپریل کو بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امپورنٹ کر کی برسی تھی ان کی ان کی ان کی برت انیورسوری تھی تو پرائی منسٹر نے بہت اچھا انہوں نے نیشنل میوزیم اناگریٹ کیا وہاں صرف نہرو میوزیم تھا تو انہوں نے تمام جو پرائی منسٹر تھے نہرو جی سے لے کے آج تک ان کے کارنامے ان کے کانٹریبیوشن سب کچھ ہیں اس میں کچھ دو تین باتیں مجھے بڑی دلچسپ لگے ایک تو بڑا اچھا ہے انہوں نے نہرو جی کو بھی جس نے موڈر انڈیا کی فاؤنڈیشن ڈالی ان کا بھی رکھا تھا بلوک سب سے بڑا بلوک انہوں نے رکھا اٹل بحری واجبائی جی میں بھی میں اپنی بات کہہ رہا ہوں آپ کو میں ایز انڈین بیس پرائی منسٹر پنڈے جوہلال نہرو کو مانتا ہوں مگر ایز کشمیری میں اٹل بحری واجبائی جی کو سب سے اچھا پرائی منسٹر مانتا ہوں جس نے کشمیریوں جمہو کشمیر کے لوگوں کی تکلیف سمجھ لی تھی اور اس کو ایڈریس کر رہے تھے ان کا سب سے بڑا کارنر رکھا ہے اس نیشنل میوزیم میں وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے مگر اس میں دو باتیں بہت ہی دلچسپ ہیں جو پرائی منسٹر اگر مہروانی کرے تو ہم کو ایکسپلین کریں اس بلوک میں جس میں اٹل بحری واجبائی جی کا رکھا ہے اس بلوک میں دو باتیں کئی باتیں رکھی ہیں ان کی کانٹریبیوشن کی ایک بات ہے پکھران ٹیسٹ جب ہم نیوکلئر ہو گئے بڑی اچھی بات ہے ہاں بولڈ کریجس ٹیپ لیا انہوں نے نیوکلئر ہو گیا ہیں دوستان دوسرا لکھا ہے لاہور ویزٹ تیسرا رکھا ہے جمہو کشمیر پیس انیشیٹیو ان کے کارناموں میں یہ میں نے انڈین ایکسپریس میں نیشنل نیوز پیپر میں پڑا ان دو باتوں سے تو میں حیران ہو گیا لاہور ویزٹ کیا اس کو پھر آگے لیا گیا کیا لاہور ویزٹ اٹل بحری واجبائی جی نے تب بھی نہیں کیا جب کرگل میں بھی جو آلموس بیک سٹیبنگ تھی کرگل بھی ہوا پارلمنٹ بھی اٹیک ہوا پھر بھی وہ بات چیت کرتے رہے جیسے ان کا فیمس کورٹ تھا جب مفتی صاحب نے فیسیلیٹ کی تھی وہ بات چیت فیمس کورٹ تھا ہم ہمسایہ نہیں بدل سکتے تو آپ نے اس پہ کیا کام کیا اگر پرائم منسٹر مہربانی کر کے مجھے سمجھائے موسیقی